موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِيزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدقاللہ العظیم عزیز بزرگوں قرآن مجید کی ایک سورت جس سورت کا نام ہے سورِ لُقْمَان اس سورت کے دوسرے رکو کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور یہ رکو پورا ہی بڑا زبردست رکو ہے حضرتِ لُقْمَان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اچھا اب حضرتِ لُقْمَان کون ہے نبی ہے ولی ہے حکیم ہے قرآن نے اس کے متعلق کوئی بات واضح طور پر بیان نہیں کی ہے ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اچھکل ہو کیا رہا ہے ہمارا سارا فوکس اور سارا دھیان فالتو کی چیزوں میں بہت جاتا ہے جو چیز اصل حاصل اور جس چیز کو اصل لینا ہے وہاں سے پوری توجہ ہماری ہٹ جائے گی اب جیسے یہی رکو کے اندر بڑی زبردست نصیحت کی جا رہی ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ حضرتِ لُقْمَان ہم تھے تو تھے کون نہیں نہیں وہ نبی تھے لُقْمَان علیہ السلام نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ حکیم تھے کیونکہ لُقْمَان حکیم کہتے ہیں اس لئے قرآن جس کے متعلق خاموش ہے ہمیں بھی اس میں خاموش رہنے کی ضرورت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نصیحت بڑی پسند آئی جب حضرتِ لُقْمَان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ نے وہ ساری نصیحتیں کل سورِ لُقْمَان کے دوسرے رکو میں رکھ دیئے ہم میں سے بہت سارے لوگ کو جب فکر ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جب یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے گھر اولاد کی پیدائش ہونے والی ہے ہمارے یہاں بچہ آنے والا ہے اب ہم باپ بننے والے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں کوئی ترتیب بتائیے نہیں ان کو کیسے سمجھاوے کوئی ایسا نسخہ شریعت کے حساب سے ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ان کے متعلق ابھی ان کو کیا بتاوے اتنی عمر میں کیا بتاوے اس سے بڑی عمر ہو گئی تو کیا بتاوے ایسی کوئی تربیتی ٹریننگ کورس جو اللہ نے بتایا ہو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ پوری کے پوری نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی ہے یہ پورا ایک باپ کی طرف سے ٹریننگ کورس ہے ایک باپ کی طرف سے ٹریننگ اور تربیت کی نصیحتیں ہیں جو بیٹے کو کی جا رہی ہیں ہر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ان نصیحتوں کو کریں ورنہ اولاد کے تعلق سے ہمارا حال یہ ہے کسی نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا کتنا بڑا ہو گیا یوں نہیں کہا سات سال کا ہو گیا آٹھ سال کا ہو گیا ہے اب وہ تیسری کلاس میں آ گیا ہے کہا اتنا بڑا ہو گیا اتنا بڑا کہا اتنا بڑا یہ کوئی بتانے کا طریقہ ہوا کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں جب صبح جوب کے لیے کام کے لیے نکلتا ہوں تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے بستر پہ اتنا ہی ہے رات کو لیٹ سے میں آتا ہوں وہ پھر سویا ہوا بستر پر ہے تو جب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں وہ بستر پر اتنا ہی ہے لہذا میرا بیٹا اتنا ہی ہے یہ ہمارا حال ہے اولاد کے تعلق سے کاروبار کی ترقی کے لیے وقت ہے دوستوں کے لیے وقت ہے دوسرے سارے فالتوں کام کرنے کے لیے وقت ہے لیکن اولاد جو ہماری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے قیمتی ترین سرمایہ ہے بیٹے میں بیٹی میں بچوں میں جب کوئی بری عادت آئی یا بری بات آئی ان کو سب سے پہلے تانہ کیا ملتا ہے پتا ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو قوم نے کیا تانہ دیا تھا مَا کَانَ أَبُوْكِ مْرَأَ السَّوْئِ وَمَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغِئِيَا مریم نہ تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ تمہاری ماں بتکار عورت تھی تم نے یہ کیسے کام کر لیا کہ بغیر شادی کے تمہارے یہاں بچہ آ گیا ہے خیر مستقل اس پر قرآن کے آیتیں ہیں مجھے اس واقع سے صرف یہ سنانا ہے کہ اگر اولاد کے زندگی میں اگر کوئی کمی رہی تو اس کا فوراً سب سے پہلا تانہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْيزُ اس وقت تو کوئی یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں دل پہ ہاتھ رکھے ہم سب ذرا گوھر و فکر کریں اولاد کو لے کر کبھی ہم بیٹھیں اولاد کو لے کر کبھی ہم سمجھایا بیٹا یہ غلط چیز ہے بیٹا یہ اچھی چیز ہے یا کوئی بات نہیں بس ایسے ہی بس آپ بیٹھیں ہمارے پاس ہم آپ کو چند چیزیں اچھی بتاتے ہیں دیکھو یہ دعائیں ہیں اس وقت پڑھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ قرآن اس کے مطالق یہ کہہ رہا ہے بھئی نماز آپ نے پڑھڑی بیٹا آپ نے یہ کیا قرآنہ سلاوت کی آج صبح آپ جلدی اٹھ گئے ہیں تو انہیں کاموں کو کر لیا یہ سب چیز اچھا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے صدارنے کا بچوں کو یا دینی اعتبار سے صدارنے کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور والد تھوڑا سا فکر مند ہے تو کہتا ہے آج اگر تنہیں نماز نہیں پڑھیں تو تو گیا تربیت اسکول نہیں گیا ٹیوشن نہیں گیا ہے یا راستے میں گھوم کر ٹیوشن کا ٹائم فارق کر کے آ گیا یعنی گیا ہی نہیں تو اس کو سمجھانے کا تربیت کا انداز مار دھاڑ ڈرانا دمکانا یہ ہوتا ہے عام طور پر قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ باپ کو چاہیے کہ نصیحت کرتے رہے اپنی اولاد کو سمجھاتے رہے اپنی اولاد کو اچھا کیا سمجھانا ہے سب سے پہلے سمجھانا کیا ہے کیا بتاوے جیسے وہ پیدا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ ابھی تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لائق ہوا حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے تمہارا بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کو اللہ سکھاؤ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُ يَا بُنَي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سب سے پہلی بات اپنی اولاد کے دماغ میں یہ بٹھانی ہے کہ سب سے اہم حکم اور سب سے اہم تابع داری جس کے تمہیں کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بٹا اللہ کی پہچان اللہ کا تعارف ان کے سامنے آنا ورنہ نہ اسکول یہ کام کر رہے ہیں نہ ٹیوشن یہ کام کر رہے ہیں نہ ماباپ یہ کام کر رہے ہیں یہ سب کام ہم نے مکتب نے مدرسوں پر چھوڑ دیا ہے کہ بس تیار کر کے دے دو ہمارے کو بس پڑھا دو ان کو ان کو سمجھا دو بس یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے ورنہ ہوتا یہ ہیں اسکول میں اگر کوئی کمی رہتی ہے تو فوراں ٹیوشن والوں پر ہم گصہ ہوتے ہیں یا اگر ٹیوشن میں بھی کمی رہ گئی تو وہ دونوں بلا کے ماباپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ لے کے بیٹھتے ہیں اس کو آپ اس کو سمجھاتے ہیں آپ اس کے ڈاؤٹ سول کرتے ہیں حالانکہ آٹھ دس بارہ گھنٹے وہ مستقل اسی پر سکول پر ٹیوشن پر پڑھائی پر رات کو دو بجے تک اسی میں دے رہا ہے اور مدرسے پر ظلم بالا ہے ظلم مکتب پر ستم بالا ہے ستم یہ ہوتا ہے دو گھنٹے دیئے اور وہ بھی کبھی ننیحال جانا ہوا کبھی ددیحال جانا ہوا کبھی گومنے کا پروگرام برن گیا تو ملی صاحب وہ نہیں آئے گا ہوں ایک اٹھواریہ تک ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک ہفتے تک وہ نہیں آئے گا ایک ہفتے بعد پھر چھوڑ جائے پھر اس کا سبق پھر جماعت میں جوسرے جو آگے بڑھ گئے ان کے ساتھ پھر ہم چلائیں گے اور پھر کسی گھر میں کھاندان میں فیملی میں ختم ہوگا آپ نے پوچھا اس کو کبھی قرآن میں کیا پڑتا ہے یا کیا پڑتی اور پھر فوراں مدرسے میں کہ انہوں نے صاحب آپ تو قرآن ختم ادنے کرواتے اس کا کتہ ٹائم ہو گئے آپ تو ذرا رجشتر بھی دیکھ لے ہوئے حاضری بھی دیکھ لے ہوئے کہ بیٹا کتنی دیر آتا ہے مدرسے کے اندر پھر بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ جو ذکر فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے لا تشرک باللہ سب سے پہلے ان کے دماغ میں ان چیزوں کو بٹھائے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو کبھی بھی شریک مت کرنا شرک بڑا خطرناک گناہ ہے اللہ کی پہچان اللہ کا تعارف ان سب چیزوں کو ان کے دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا بیٹا ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ کھانا جو آ رہا ہے یہ سب چیزیں جو مل رہی ہیں سب کس کی طرف سے وہ کہے اللہ وہ کہے اللہ وہ کہے اللہ اتنا مضبوط اس کے دل میں اللہ بیٹھ جانا چاہیے کہ سب ہر موقع پر اس کے دل سے اللہ 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 نکلنا چاہیے پہلا کام یہ کرنا ہے جیسے ہی بچے بڑے ہونا شروع ہوتے سمجھنے کی پوزیشن میں عمر میں آگئے تو ان کو اللہ 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 اتنا پلا دو ہر چیز کے اندر ان کو اللہ یاد آجاوے ہر چیز کے اندر ان پر اللہ پر توقل کرنے والے وہ بن جاوے پہلا کام تو یہ کرنا ہے دوسری چیز جو قرآن نکل کر رہا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ عَبِيْ وَالِدَيْ دوسری چیز جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے ماباپ کے حقوق ان کو سمجھانے ہیں تو کیسے سمجھاوے یعنی باپ یوں سمجھا دیکھو تیرے کو میری ماننی ہے ایسے سمجھاوے باپ اصل میں ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں باپ کی عظمت کو بٹھاوے اور باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کا احترام ماں کا اس کے دل و دماغ میں بٹھاوے حال ہمارا یہ ہیں کہ اگر بچہ ماں کی بات نہیں مانتا ہے اس کے سامنے بولتا ہے یا اس کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے جو موہ میں آئے جیسے بچے بول دے دے تو باپ بیٹا بیٹا کونے میں ہستا ہوتا ہے آہاں برابر کہہ کہہ یہ ماں کی خلاف غلط چیز آپ اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں ایسے ہی باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے بچے اگر کسی چیز کو مانگا ماں سے امی اسکول کے اندر وہ چیز منگاتے ہیں امی ٹوشن میں وہ چیز منگاتے ہیں تیرے باپ نے پیسے دیئے دیتے تو پہنیے پورے پیسے یعنی اس کی نفرت اس کے دل میں بٹھا دیئے وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اپا وپا تو دیتے اتنی ہے کچھ بھی ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ یہ فیزان عشق تھا یا مکتب کی کرامت تھی شکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے چند دن گزرتے ہیں اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جاؤ مکہ کے اندر ایک چٹیل جگہ ہے وہاں پر اپنی بیوی اپنے بچے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ جاؤ کب تک ہمارا دوسرا حکم نہیں آتا ہے وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ پوچھ رہی آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں خاموش صرف ایک بات پوچھیں اللہ کا حکم ہے کہا ہاں کہا تو تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کئی سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں اور آنے کے فوراں بعد یہ کہہ رہے ہیں بیٹا انی رعیتو فی المنام انی ازبحک فنظر ما زات روح بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فوراں جواب یہ ہوتا ہے یا بتفعل ما تؤمر اببا بلکل بلا شبا آپ کر ڈالی ہے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ کس نے سکھائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ باپ کا حکم ایسے بجا لانا ہے یہ کس نے سکھائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ باپ کی اطاعت ایسے کرنی ہے یہ کس نے بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ باپ کے حکم کے سامنے ایسے جھک جانا ہے یہ نہیں کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ اتنے سال چھوڑ کر چلے گئے اور آئے بھی تو ہمیں زباہ کرنے کے لئے آئے ہو ماں نے تربیت ایسی کی ہے اتنے سالوں تک باپ کا احترام اتنا دلوں کے اندر بٹھایا ہے فوراں آنے کے بعد اتنا بڑا حکم لے کر آ رہے ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ابا کر ڈالی ہے اچھا وہ کوئی بہت بالغ ہو چکے ہو یا جوان ہو چکے ہو سمزداری کی عمر میں جن کو یہ خبر پڑ گئی ہو کہ میرے پپا تو نبی ہے پپا کو تو سب سمجھ پڑتی ہے اللہ کا حکم ہی آیا ہوگا اللہ اچھا کریں گے یہ عمر بھی نہیں تھی عمر جو تھی کتابوں میں لکھے سات آٹھ نو دس اسی کے درمیان کی عمر ہے یعنی اتنی سمزداری والی عمر میچ اور عمر نہیں ہوتی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں اسی لئے کہا یہ فیضان عشق تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بفرزن دی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا دوسرا کام ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ فوراں وانا باپ تو آج کے دور میں کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے باپ جیسے ہی آتا ہے نہ سلام کلام پپا نوٹ کے پیسے چوپڑی کے پیسے وہ پروجیکٹ بنانا ہے اس کے پیسے کلل لانے ہے اس کے پیسے فولاں چیز بلانی ہے وہ چیز باہر خریدی کرنے جانا ہے اس کے پیسے سگائی آ رہی ہے منگنی آ رہی ہے بڑے آ رہا ہے فولاں آ رہا ہے لاؤ بس کریڈٹ کار دے دو کار دے دو ہم گھسوا لیں گے یہ باپ دوسرا کام یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو باپ کے عداب باپ کے فضائل باپ کا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں اتارے اور ایسے ہی اگر وہ ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ماں کے ساتھ تمیزی سے پیش آتا ہے تو فوراں باپ اس کو آنکھ دکھائے کہائیں بیٹا احترام بہت ضروری ہے اپنی والدہ کے ساتھ اگر آپ نے احترام نہیں کیا تو آپ میرے بھی حقوق پھر نہیں پہچانیں گے دوسری بات قرآن یہ نکل کر رہا ہے شرک کے بعد اللہ نے فوراں جہاں کہیں بھی اپنے حق کے بعد اللہ نے فوراں جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ فوراں ماں باپ کے حقوق ذکر فرمائیں اس لئے عزیز بدرگو حضرت لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت شرک کے بارے میں یعنی اللہ کے حکم کو پہچانو دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی جو ہے وہ ماں باپ کی حقوق کے بارے میں اور تیسری نصیحت یہ ہے اس کے ذہن و دماغ میں اولاد کے ذہن و دماغ میں یہ چیز بٹھاوے گناہ کی نفرت اس کے دماغ میں بٹھاوے گناہ کی نفرت عام طور پر جیسے ہوتا ہے بچے سکول میں جا رہے ہیں درسوں میں جا رہے ہیں ٹیوشن میں جا رہے ہیں یعنی ماں باپ سے دور ہیں تو وہ راستے میں کوئی شرارت کر دی اس کو پوچھا تو وہ فوراں جھوٹ بول دیتا ہے اس کو یہ بٹھاوے یابنیا انہا انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات یعطی بیہ اللہ بٹھا چھوٹا سابی اگر تم کوئی گناہ کروں گے نہیں زمین میں چھپکے کروں گے آسمان میں جا کر کروں گے اللہ کو سب پتا ہے اللہ سب جانتے ہیں اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہا کیسے دیکھ رہے ہیں کہا تم راستے سے جاتے ہوئے کسی جگہ پر کسی کی گاڑی میں کوئی نقصان کر دے ہو تو فوراں اج کل سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں مالز میں ہم جاتے ہیں سی سی ٹی وی لگے ہم نے کوئی بھی چیز اٹھائی فوراں آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے نگرانی تو ہر جگہ پر لگی ہوئی ہے چاہیں ہم بند کمروں میں ہی کیوں نہ ہو یہ بات اگر اس کے دل میں بیٹھ گئی یعنی اس کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ ہر جگہ پر مجھے میرا رب میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ چھوٹے بڑے انسان جانور اللہ کے تمام مخلوقات کے حقوق کو وہ پہچانے گا وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا وہ گناہ کرے گا تو اس سے پہلے دس مرتبہ سوچے گا مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ جوان ہو جائے گا پھر اس کو سمجھائیں گے ابھی تو اس کی سمجھنے کی عمر نہیں ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ ہم نے نہیں سنائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ یلے کے واقعات ہم نے نہیں پڑے ہیں فارسی کا ایک مشہور شہر ہے خشت اول چونی حد معمار کجتا سریع میر و دیوار کچ پہلی اینٹ اگر ٹیڑی رکھ دیتا ہے بڑے کام کرنے والا معمار تو وہ آسمان تک دیوار چلی جاتی ہے تو ٹیڑی ہی ہوتی ہے پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی ہے تو پھر فٹا دوسری اینٹیں تو رکھتی جاتی ہے تربیت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ابھی چھوٹا ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی کان ڈاٹتے ہو باپ بیٹے نے اگر کوئی غلطی کی ہے بچوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے اور باپ ڈاٹتا ہے یا مارتا ہے حق بنتا ہے اسے تو فوراں ماں کی طرف سے یہ تانہ اکھے دن باہر ہوتے اور رات کے آتے ہیں انہوں نے بچوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو پتا ہے اس کے بیٹوں کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تین باتیں ذکر ہو گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی چوتھی بات حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھیں یہ تین باتیں تو ابھی تک جو چل رہی تھی وہ اللہ کے حقوق شرک سے نفرد اب جا کے عبادت کا نمبر آرہا ہے اس لیے کہ بچہ سات سال کا ہونے والا ہے اب دس سال کا ہونے والا ہے اب نماز بھی تو اس سے پڑھوانی ہے تو فرمایا یابنیہ اقیم السلام اچھا ہر جگہ پر یابنیہ 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 ہر جگہ پر یہ یابنیہ کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بیٹے میرے لادلے او میرے چاند کے ٹکڑے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یابنیہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہر جگہ پر یابنیہ یابنیہ کہہ رہے ہیں یعنی نصیحت اگر آپ دل میں اتارنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس نصیحت کو کرنے سے پہلے آپ کو محبت اور پیار ان کو دینا پڑے گا ورنہ ڈانٹ ڈرانا دھمکانا یہ بہت دیر پا بہت دیر تک اثر نہیں کرتا ہے چوتھا حکم یہ ہے یابنیہ اقم نماز کی پابندی کرنا ان کو نماز کی پابندی سکھائیں کہ نماز کے اوپر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ اور ان سے پڑھوانا بہت آسان ہے بہت آسان کیسے ہیں کہ وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیں گے بچوں سے کوئی کام گھر میں کروانا ہو آپ خود کر لے ویں تو وہ کام ان کے لئے کرنا آسان ہو جائے گا اب گھر میں ماں ہی نماز نہیں پڑتی ہے باپ ہی نماز نہیں پڑتا ہے تو پھر ان کی زندگیوں میں نماز کیسے آئے گی بعض مرتبہ مدرسے کے اندر بچے بچوں کے والی شکایت لے کے آتے موانا اس کی ایسی دھلائی کرو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے آپ پڑھتے ہیں اب میں تو کام کات مدتا بیزی ہوتا وہ مشغول ہوتا وہ پڑھیں اس کو تو ٹائم ہین ہے آپ نہیں پڑھتے ہیں جب آپ کے زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ بچہ آپ ہی کو دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے جتنی اہمیت آپ نے نماز کو دی ہے جتنی اہمیت اور توجہ آپ نے نماز کو دی ہے وہ بیٹا بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ ابباجی اس کو کتنی توجہ دیتے اس لئے چوتھا کام جو قرآن نکل کر رہا ہے وہ یہ ہیں یابنی یا اقم الصلا نماز کی پابندی کرو اس چیز کا پھر حکم دے بے پھر اس کے بعد وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ کہ وَأْمُرْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَعْنِ الْمُنْكَرْ بھلائی کا حکم کرو اور برائی اس سے روکنا یہ دو باتوں کی خاص طور پر یعنی بیٹا تو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے والا بن جاوے درست بات کو درست بات اور غلط بات کو تو غلط بات سمجھنے والا بن جاوے ان کے ذہن و دماغ میں صحیح اور غلط کی تمیز آگے جھوٹ یہ غلط ہے تو فوراں اگر کوئی بولتا ہے تو ان کے دلوں پر گویا آریاں چلنی چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے دھوکہ اگر کوئی دے رہا ہے تو فوراں ان کے یعنی ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کے درمیان میں کوئی فرق ہی نہ کر سکے اس لیے کہ ہم خود روزانہ گھر میں جھوٹ بولتے ہیں ہم خود بس زبانی کرتے ہو ہم خود اپنے ماباپ کی غیبتیں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے سامنے کرتے ہوں تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر غیبت کا گناہ ہی نہیں آئے گا پھر وہ غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اس لیے پانچوی بات جو قرآن یہاں پر نکل کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے وہ یہ ہیں صحیح اور غلط کی ان کو تمیز دے وے اچھے اور برے کی ان کو تمیز دے وے ونہ عام طور پر ہوتا یہ ہے محلے میں لڑائی ہوتی ہے تو سب اپنے بیٹے کو اچھا اچھ سمجھتے ہیں یہ ہی اچھا ہے ان سب نے ان کو بگاڑ دیا ہے ہر ماں کا یہ ہی کہنا ہوتا ہے ہر ماں کا یہ ہی کہنا یہ ہی اچھا ہے غلط اگر کر کے آیا ہے تو اس کی سائیڈ ہرگز نہ لے وے ونہ کیا کہتے ہیں کوئی مارے نہیں کوئی بولے تو سننے کا نہیں سنا کیا جا پھر ہم نیویل لیں گے ہم بیٹھے ہیں ہم نیویل لیں گے تمیز سکھائیں چھوٹو بڑو چھوٹو بڑو تمیز ہی ہوں گے آج باہر کسی کے ساتھ تمیز ہی کریں گے کل وہ گھر میں آپ کے ساتھ تمیز ہی کریں گے کیونکہ ان کو چھوٹے بڑو کی تمیز ہی نہیں آئی ہے یہ پانچ ہی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا صحیح اور غلط کے اندر تمیز رکھنا اور چھٹی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے ذکر کی ہے وہ سماج میں اور لوگوں کے ساتھ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی ساری نصیحتیں کر دیئے چار باتیں کیے سب سے پہلی بات وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ بیٹا لوگوں سے جب ملو نے بات کرو کیا عذاب سکھا رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام یعنی گویا آج سکل سکول کے اندر کالیجیز کے اندر باقاعدہ پرسنلیٹی ڈیولوپمنٹ کورس پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکلی کر کے بتایا جاتا ہے یعنی آپ لوگوں کے درمیان میں کیسے رہیں آپ اپنی شخصیت کو مؤثر کیسے بنائیں آپ لوگوں سے کیسے پیش آئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واسطے سے پورا پرسنلیٹی ڈیولوپمنٹ کورس اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کیا فرمایا وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے بھوئے چڑھا کر گال فرا کر بدتمیزی کے ساتھ ایسے مت پیش آنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی ہے وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ترش روئی کے ساتھ مت ملنا وہ نہ ہوتا یہ ہے آدمی کو کوئی صلاحیت حاصل ہو گئی مال آ گیا اہدہ آ گیا کوئی اچھی خصوصیت اس کو حاصل ہو گئی اب کوئی غریب فقیر تنگدس چھوٹا اس کے پاس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ترش روئی سے کچھ کام ہے کے نہیں آ جاتے آپ نیورے تھوڑی بیٹھیں ترش روئی کے ساتھ نہ پیش آوے خاندان کے اندر اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دی تو اس کے خاندان میں اس کے چچازات اس کے معموزات اس کے کوئی رشتے دار اس سے ملنے آ رہے ہیں جو اس کے مرتبے میں عہدے کے لحاظ سے چھوٹے ہیں اب ان کے ساتھ سیدھے مو بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ترش روئی کے ساتھ خراب چہرے کے ساتھ ان سے مت ملنا دوسری بات حضرتِ لُقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے مت چلنا اترا کر تکبر آجاوے تجھے مال کا تکبر خوبصورتی کا تکبر عہدے کا تکبر جاہ کا تکبر تُو یوں سمجھے کہ ہمچو دیگرے اپنے جیسا تو کوئی حیج نہیں ہے دوسرا اپنے سامنے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی کوئی ہمارے سامنے بولنے کے لئے تیار نہیں ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَوْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اللہ قرآن میں دوسرا فرماتے ہیں کہ تُو تکبر مت کر اترانے والی چال تکبرانا چال اللہ کو پسند نہیں ہے بائزی بستامی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اللہ میں آپ کے پاس کیا چیز لے کر آؤں خواب میں جواب دیا وہ لے کر آؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے اللہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے کہا کہ ہمارے پاس آجیزی نہیں ہے آجیزی لے کر آؤ وہ اللہ کو بہت پسند دے یعنی اپنی چال میں آجیزی ہو آپ کسی سے ملے ملاقات کرے آپ کی بات سے آجیزی نظر آ رہی ہے توازو نظر آ رہی ہو نہ یہ کہ تکبرانا چال ہو بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ اس کی چال اس کے لبوں لہجوں میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے دو باتیں ہو گئی معاشرت کے لئے تیسری بات وقصد فی مشیک وقصد فی مشیک کہ کوئی بھی کام کرو بہت جوش میں آ کر مت کر لینا بعض مرتبہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ایک آدمی بہت اچھا جوب پروپوزل بہت اچھا ہمارے سامنے کوئی چیز لے کر آئی کہ ہم اپنے آپس میں ملکے پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کر دیں اور اتنا نفع ہے فلان نفع ہے یہ نفع ہے وہ نفع ہے بس آج شروع کریں گے سال بعد تو اپنے کروڑ پتی جو جانے والے وقصد فی مشیک بہت اچھے طریقے پر گوھر کر لو جلدوازی کے تعجیلِ کارِ شایاتی بوسیق سعادی کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جلدوازی کا کام یہ شیطان کا ہوتا ہے درمیانی ہر چال کے ہر کام کے اندر درمیانی رشتوں میں درمیانی مالی معاملات میں درمیانی ہر چیز کے اندر اللہ کو درمیانی چال پسند دے اس لئے اللہ نے ہمیں امت بھی درمیانی بنایا وَقَذَالِقَ جَعْنَاكُمْ اُمَّتُونَ وَسَطَى تین باتیں چوتھی اور آخری بات جو سماج کے تعلق سے اور اسی طریقے سے سماج میں معاصرے میں رہن سہن کے تعلق سے ذکر کی اور وہ آخری بات یہ ہے وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك اپنے آواز کو پست کر کے رکھنا آج گھروں میں دیکھو چیخ چلہ ہٹ پکار زور زور سے اس لئے کہ بہت زیادہ چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بوری آواز وہ گھدے کی ہے کیونکہ وہ چیختہ بڑا خطرناک ہے تو ایسے گھدوں کی طرح ہم چیخنے والے گھروں میں نہ بن جاوے آج ہم چیخیں گے وہی اولاد سیکھ رہی ہے تو وہ بھی وہی چیز ہم سے لے رہی ہے اللہ والوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں اتنا سناٹا اتنا خاموشی والا معاول ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چپکے سے بھی بات کرتا ہے تو وہ آواز بھی گونجتی ہے کیوں وہاں پر بہت عدب احترام خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں بیٹے نے کوئی غلطی بھی کی کچھ معاملہ بھی ہوا تو فوراں عدب تمیز احترام اور خاموشی سے سمجھاتے ہیں یہ چیزیں ہم سے مقفقود اور ختم ہوتی نظر آ رہی تو یہ چند باتیں تھی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی ایک پورا تربیتی نصاب ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا اور الحمدللہ ربیلہ